بسم اللہ الرحمن الرحیم والشنس والضحان آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے مذاہب اور ادیان کا ذکر کریں گے ان سب حالات و واقعات کی تفصیل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھئے گا تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ناظرین اگرامی عرب میں بد پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا یہ لوگ دو وجہ سے سرزمین میں آباد ہوئے ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پانچ سو سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگ نکلے انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے دوسری بہت اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات و زبور کی پیشگوئیوں کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ انقریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں محبوظ فرمانے والا ہے یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے ہی محبوظ ہوئے تھے تو اس بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوں گے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات و زبور اور دوسرے الہامی صحائف میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلے عام نظر آ گئی مگر عرب کے یہود نے محض اس حسد اور تاثب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا سب سے پہلے یہ لوگ یسرب یعنی مدینہ اور خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے ان کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی پھر 354 قبل مسیح میں یسرب سے دو یہودی مبلغ یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے ہمیری بادشاہ یوسف زونواس نے جب یہودی مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا یہ لوگ اپنے علم اور دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بہت برطر خیال کرتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے نسلی برطری کا شکار یہ متاسب قوم خود کو خدا کا چہیتہ اور برگزیدہ تصور کرتی تھی ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھوے گی باوجود اس کے کہ یہ لوگ اپنے تمام تر اوصاف کھو چکے تھے سود خوری ان کا شار بن چکی تھی حسب ضرورت تورات اور مذہبی احکام میں تحریف کرنا ان کے ہاں عام تھا چونکہ خود کو تمام اقوام سے برطر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم جائز تھا تہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ اور اردگرد کے علاقے میں ان کو علیات اور خدای علوم میں اجارہ داری حاصل تھی ان کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے قبائل اوسو خزرج میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیچا ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنا دیں گے معزز خواتینوں حضرات عربوں میں تیسرا اہم مذہب عیسائیت تھا حلت عیسیٰ علیہ السلام سے کموں بیش دو سو پچاس سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی دوسری طرف ہیرہ کے عرب باتھیا نومان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف زونواز نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قدل کرا دیا روم کی عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو کیسے روم بہت غزبناک ہوا اس نے شاہ حبشہ کو جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا کو حکم دیا کہ یوسف زونواز سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیا جا چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نزاد لشکر آیا اور یوسف زونواز کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی تاریخ میں آیا ہے کہ ابراہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بدتدریج ترقی کر کے بالاخر یمن کا نیم خودمختار بادشاہ بن بیٹھا یہ کٹر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا یہ وہی ابراہ ہے جس نے سنا میں کعبہ کے مقابلے پر ایک عظیم شان کلیسہ تعمیر کرایا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس واقعے کی تفصیل پچھلی ویڈیو میں بیان کی جا چکی ہے اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیروکار ہو چکے تھے سینٹ پال پہلے یہودی تھا اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ یوں وہ عیسائی ہوا اور پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لٹھڑا ہوا مذہب بنا ڈالا اس نے عیسائیت میں عقیدہ تسلیس یعنی تین خداوں کا عقیدہ شامل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہیں سینٹ پال کے زیرے اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ کو ہی کافی سمجھتے تاہم یہود کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت قدریں بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہراور تھے اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والوں میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے معزز ناظرین اگرامی آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل جو اور مذاہب فروغ پا چکے تھے ان کی تفصیل کچھ یوں ہیں آتش پرست ایران اور ایراک کی سرحد کے پاس آباد قبائل ایرانیوں کے مذہب آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداوں کے قائل تھے اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور اس کی پوجہ کرتے تھے سائیوی عرب دور جہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جن میں ستارہ پرستی کا چرچہ تھا اور یہ ستاروں کی پوجہ کرتے تھے غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ و فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کے ہاں سات وقت کی نماز اور ایک کمری مہینے کے روزے بھی تھے ان کو مشرق عرب معاشرہ سابی یعنی بیدین کہہ کر پکارتا تھا یمن کا مشہور قبیلہ ہمیر سورج کی پوجہ کرتا تھا قبیلہ اسد سیارہ اتارت کی اور قبیلہ لہم جزام سیارہ مشتری کو دیفتہ مان کر پوچھتے تھے بعض لوگ کتبی ستارے کے پوجاری تھے اور کتب شمالی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی بہت تقریم کرتے تھے دھریت ان تمام مذہب کے ساتھ ساتھ عرب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو دوسرے مذہب اور خدا پر یقین ہی نہ رکھتے تھے یہ نہ بدپرست تھے اور نہ کسی الہامی مذہب کے قائل تھے ان کے نزدیک خدا، حشر و نشر، جنت و دوزخ اور جزا و سزا کا کوئی وجود نہ تھا یہ دنیا کو عزلی و عبدی قرار دیتے تھے ناظرین اگرامی عرب معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک و بدپرستی سے نفرت کرتے تھے ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورکہ بن نوفل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل اور عبید اللہ بن حجش مشہور ہیں دین حق کی تلاش میں سرگردان ان لوگوں میں سے ورکہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے یہ وہی ورکہ بن نوفل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی عبید اللہ بن حجش اسلام کے بعد مسلمان ہو گئے لیکن حبشہ حجرت کی تو وہاں بدقسمتی سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے جبکہ ان میں زین بن عمر بن نفیل کو بہت اونچا مقام حاصل ہے حالانکہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے زین بن عمر بن نفیل نے بدپرستی، مردار خوری، خون ریزی اور دیگر تمام معاشرتی خباستوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور جب ان سے ان کے مذہب کے متعلق پوچھا جاتا تو آپ جواب دیتے عبدالرب ابراہیم میں ابراہیم کے رب کی پرستش کرتا ہوں آپ بدپرستی سے سخت بیزار تھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش کو کہتے کہ میرے سوا تم میں ایک بھی شخص دین ابراہیمی پر نہیں ہے آپ قوم کو بدپرستی سے منع کرتے رہتے تھے گو عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا توحید جو ہر الہامی مذہب کا خاصہ تھا اس کا کسی مذہب میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا اور کفر و شرک اور تہم پرستی کا اندھیرہ صرف عرب ہی نہیں تمام دنیا پر حد درجہ چھایا ہوا تھا غرض تمام ہی دنیا زلالت و گمراہی کی دلدل میں غرق ہو چکی تھی تب خدا بزرگ و برتر کو اہل زمین کی اس پستی اور زبون حالی پر رحم آیا اور اس نے ان میں اپنے عظیم سے عظیم تر پیغمبر آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوض فرمایا ناظرین گرامی یہ وہ حالات تھے جن میں اسلام آیا دین حق نے پوری انسانیت کو جہالت کی دلدل سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ظہور اسلام سے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے آج کی اس ویڈیو کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں ہم پر امید ہیں کہ آپ کو یہ سلسلہ ضرور پسند آ رہا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پہنے